بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج جو ابھی ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ بیسیکلی ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے فارمیسی سسٹم کے بارے میں تو اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں یہ ایک سٹوڈنٹس کا پروڈیکٹی ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دی جائے کوئی بھی فارمیسی ہے فارمیسی پہ آپ دو طرح پہ کام کر سکتے ہیں آج کے لئے آن لائن کا دور ہے تو کیا ہے کہ آپ کوئی بھی بندہ آتا ہے وہ آن لائن آپ کو چیک کرے آپ کے ساتھ کنٹیکٹ اس کے ذریعے کنٹیکٹ کر لے آپ سے رابطہ کر لے اور اس کے علاوہ جو بھی آپ کام پرفارم کر رہے ہیں وہ آپ چاہے بیک ہنڈ پہ بھی کر لیں نو ایشو سب سے مین چیز جو ہے میں آپ کو پہلے تو پروجیکٹ رن کر کے بتاتا چلوں ہم نے جو بھی ہمارا پروجیکٹ ہوگا وہ ہمارے ایچٹی ڈاکسی میں پڑا ہوگا ٹھیک ہے پروجیکٹ ہم سے سبلائن میں اوپن کریں جہاں مردی اوپن کریں تو ہمارے لئے مست ہے کہ ہم لوگ اس کو اگر فردہ میں نے سبلائن میں اوپن کی ہے تو نو ایشو ٹھیک ہے جہاں مردی ہوں ہمیں زیمپ ہونا ہمارا اوپن ہونا لازمی ہے زیمپ ہمیں اوپن ہونا چاہیے اس کے بغیر کام نہیں چلے گا ٹھیک ہے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ورڈ اوپن کر لینا ہے سوری ورڈ بول دیا کوکل اوپن کر کوئی بھی یہ نہیں پروزر اوپن کر لینا ہے لوکل ہورسٹ لکھیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اپنا فولڈر کا نام دیں گے فرض ہے پر میرا یہ فرڈر فارمیسی گیا ہے تو میں یہاں فارمیسی ہی دوں گا بار بار دیا ہوا پہلے تو وہ آٹومیٹک آگے کلک کروں گا یہ میرے پاس اوپن ہو جائے گا اب ایک بار یہ ذہن میں رکھیں کیونکہ میں نے یہ بیسیکلی چیزیں اس کی کلیئر کروانی ہے کہ یہ جو سب سے اوپر زیڈ آئی کلینک فارمیسی سسٹم آ رہا ہے اس کو ہم ٹائٹل بار بولتے ہیں ایک یہ بھی لکھا ہے یہ ٹائٹل بار نہیں ہے یہ تو ہم نے نیو بار میں اپنا نام دیا ہوا یہ ٹائٹل بار ہے یہ ہمارا ٹائٹل ہے اس کو ہم ٹائٹل بار بولتے ہیں یہ ہمارا یو آر لنک ہوتا ہے جو ہم کوئی بھی لنک بولتے ہیں یو آر لنک جو ہے وہ ہمارا یہ ہے اس کے بعد ہمارا نیو بار ہے جس کو ہم اگر کسی بھی چیز کا دروازہ کہہ لیں بٹن کہہ لیں یہ ہے کہ بٹن تباہیں گے تو کام ہوگا یہ دروازہ کھولیں گے تو کام ہوگا یہ ہماری نیو بار ہے ٹھیک ہے یہ نیو بار کے اوپر ہی ہم نے نام دیا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کے اور ایک بات ذہن میں رکھیں کہ نیو بار میں ہوں اباؤٹ آس ہم کیسے کرتے ہیں فضیشنز ہے کنٹکٹ آس ہے اس کے علاوہ بیک اینڈ اس میں شامل ہوگا ٹھیک ہے جو اباؤٹ آس ہے اس میں ہم کیا ڈیفائن کرتے ہیں ہم اپنے پروجیکٹ کے بارے میں ہم بتاتے ہیں کہ فارمیسی کیا ہے یا ہم نے یہاں کیا دے رہے ہیں سب سے پہلے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے نا کہ فارمیسی ہوتی کیا ہے فارمیسیز دا کلینیکل ہیلتھ سائنس تیار لنکس میڈیکل سائنسیز ویڈ کمیسٹری چارج ویڈ دا ڈسکوری پروڈکشن کہ ہمیں یہ سارے ٹیکس کے بارے میں ہم اس کے علاوہ بھی دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ہمارا بیسک نہیں ہمیں پہلے فارمیسی کا انٹروڈکشن ہونا چاہیے کہ ہم فارمیسی کر رہے ہیں کیا ہے دا پائنگ فارمیسی اور آفرز آ وائیڈ ڈیٹرمنیشنز اور فارمیسی آٹمز نیچرل ڈرگ دیکھیں فارمیسی میں کافی ساری چیزیں ہیں ٹھیک ہے جو اباؤٹ آس ہے آپ اس میں بتا رہے ہیں کہ ہم بیسی کریں کن چیزوں کے مطلق دے رہے ہیں کیا چیزیں فارمیسی میں سے ٹھیک ہے اب فارمیسی کی بھی تو ڈیفرینٹ قسمیں ہیں ٹھیک ہے آپ نے کوئی لیمٹیر میڈیسن رکھی ہے جانوروں کی کس چیزوں کی میڈیسن رکھی ہے ایوری تنگ آپ کو مگر پہلے میڈیسن فارمیسی کا بھی کلیر ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور نیب بار کے اب ہوت ورکس ٹھیک ہے ورکس کے بارے میں بتایا ہوا ہے کہ آپ اب یہ دیکھیں سینڈن یوئر پیشنٹ پریسکریپشن کے کوئی بھی بندہ اپنی جو سینڈ کرے ٹھیک ہے آپ لوگ یہاں اپنا جو بھی ہے نمبر وہ چینج کر سکتے ہیں ایک دینا چاہے ایک دے سکتے ہیں دو دینا چاہے دو دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ ایک فگر کی حوالے سے پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے اگر آپ یہ خود ہیں ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ کے پاس یہ ایک ہے اگر آپ کے پاس اس کی پریسکریپشن ہے آپ ای میل کریں ٹھیک ہے یا فیل آؤٹ پروفائل کریں سیلیکٹ یور میڈیسن کریں اور چیک آؤٹ کر دیں تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ ہمیں آپ کا میسیج یعنی کہ کوئی بھی فارمیسی کوئی آپ کو ٹیکس کرنے والا اس کا ٹیکس مل جائے گا یہ فیزیشنز ہوتا ہے فیزیشنز بیسکری کیا ہے ٹھیک ہے آپ کی اس میں یہی ہے فیزیشنز بھی آپ یہی کہہ لیں کہ آپ بیسکری کیا کر رہے ہیں آپ سروسیز جو دے رہے ہیں آپ سروسیز اس میں بڑا بھی سکتے ہیں کام بھی کر سکتے ہیں اپنی مرضی کی بھی سروسیز لے سکے آ سکتے ہیں نو ایشو ٹھیک ہے ایک پرومیس ہے جو آپ کلائنٹ سے کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد کنٹیکٹس ہے سیمپلی ٹھیک ہے یہ چیز ہے آپ اس میں اپنا یہاں ہی میرا آئی ڈی وغیرہ بھی لاز سکتے ہیں کچھ چیز بڑھانے کم کرنی چاہیں یہاں کچھ چیز بڑھانے کم کرنی چاہیں کر سکتے ہیں نو ایشو ٹھیک ہے اگر آپ سب میٹ کریں گے تو یہ کیوری آپ کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ بائی میل رسیب ہو جائے بائی میل رسیب ہو جائے گی نہیں تو یہ آپ کو جو ایڈور پینل ہے آپ کا وہاں پہ آپ کو یہ چیز رسیب ہو جائے ایک تو یہ اس کا میند تھیم تھا جو آپ کو پتہ ہونا چاہیے اب میں آپ کو کچھ چیزیں اور بتاتا چلوں کہ ہم نے اس سارے کو نیاب بار بولا اس کے یہ جو نیسے پٹی چال رہی ہے نا اس کو بیسی کری ہم مارکی ٹیگ سے لگاتے ہیں اس کو نیوز پٹی بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس میں آپ اپنے ویوے میں یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ بیسی کلی ہم یہاں کوئی بھی اپ ڈیٹ دینا چاہیں کرونا ہے یا ویکسین آئی ہے یا کوئی ایسی میڈیسنز ہے جس کے ریٹس کم ہو گئے ہیں یا کوئی ایسا چیز امپورٹنٹ آئی ہے جو ہم اپنے کلائنٹس کو یہ مریضوں کو بتانا چاہتے ہیں تو ہم یہاں دے سکتے ہیں یہ ہمارا سلائیڈر چل رہا ہے جس میں ہم نے امپورٹنٹ کیزیں ڈیفائن کی رہی ہیں اس کے بعد ہمارے پاس جو پروڈکٹس ہیں ہم یہ بتا سکتے ہیں جو بھی ہماری امپورٹنٹ پروڈکشن ہم ان کی پک لگا کے یہاں بتا سکتے ہیں وہ جا رہی ہیں اور اس کے نیچے ہماری لوکیشن دی ہوئی ہے یہ ہماری لوکیشن ہے ٹھیک ہے یہ میرے پاس تھوڑا سا نیٹ کا پرابلم ہے اس کی وجہ سے یہ پرابلم کر رہی ہے تم اگر میں اس کو مزید اپ ڈیٹ کر دوں گا یہ ہمارا جو حصہ یہ سارا ہے فٹر اگر فرد میں اس پہ لنک پہ کلک کرتا ہوں تو یہ کیا کرتا ہے کہ فیس بک پہ لے جاتا ہے اب آؤٹس پہ کلک کرتا ہوں تو یہ فوری اوپر آب آؤٹس میں لے جاتا ہے جو آب آؤٹس کے پیج ہے اب دیکھیں یہ نیچے اگر میں دوبارہ کلک کرتا ہوں کیونکہ کنٹیکٹس کے پیج کا لنک لگا ہوا ہے تو وہ کنٹیکٹس کے پیج بھی لے جائے گا ٹھیک ہے اسی طرح اگر ہم اس کی کوڈنگ کی بات کریں تو ہم کیا کرتے ہیں سب لائم اوپن کرتے ہیں فائل میں جاتے ہیں اوپن فورڈر کرتے ہیں فورڈر میں جا کے ہم سی میں جاتے ہیں سی پہ جا کے انڈ پہ آتے ہیں زیم میں آتے ہیں ایسٹی ڈاکسی میں آتے ہیں اور سمپلی ہم نے کیا کرنا فارمیسی یہاں سے ٹونڈنا ہے یہ دیکھیں ہم نے ایک فارمیسی جو ابھی بنائی ہوئی ہے جو رکھ ہے اب اس میں یہ دیکھیں کہ چند جو پیج ہمیں واضح ہونا چاہیے کہ یہ جو امجیز ہے جتنی بھی امجیز لگی ہوئی ہیں یا جو کچھ بھی ہے یہ سامنے پڑی ہوئی ہیں ٹھیک ہے یہ ہم نے پاہ دیا ہوگا اب دیکھیں اس پہ پہلا پیج سامنے شو ہو رہا تھا تو وہ میں نے اوپن کر دیا اب یہ دیکھیں یہ جو حصہ ہے آپ نے جو ہیڈ حصہ کوئی بھی لنک لگنے ہیڈ میں لگنے اور انٹرنل سی ایس ایس جو ہے وہ ہیڈ میں ہوتی ہے اب یہ جو سٹائل سے لے کے یہ جو آپ کو ڈیفرنٹ کلر کی نظر آ رہی ہے یہ بیسکلی کیا ہے یہ انٹرنل سی ایس ایس ہے ٹائٹل مین کے ہیڈ کے اندر کوئی سٹائل ٹیگ لگا ہوا ہے اس میں کوئی کوڈنگ لکھی ہوئی تو اس کا مطلب کیا ہے انٹرنل سی ایس ایس ہوگی ہے یہ ساری انٹرنل سی ایس ایس ہے جو ہم نے یہ باوڈ اس کی پیج پہ شروع شروع میں پک لگائی وہ یہ والی لگی ہے آپ اس کو چینج کر کے اور بھی پک چینج لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے سمپلی یہاں آکے نام چینج کر دیں ادھر آپ پک اس ایمجز کے فورڈر میں رکھ دیں نو ایشو ٹھیک ہے نا یا اگر آپ نے بار کہیں رکھ رہی ہے تو پھر بار کا پاتھ دے دیں اب یہ کیا یہاں ہیٹ کے اندر یہ سٹائل ختم ہوگی جو ان لائن سی ایس ایس ہے اسی لائن میں ہوگی فرد ہیں پر یہ جو باڈی کے اندر سٹائل بیگراند کلر فران دے دیا اس کا مطلب کہ یہ ان لائن سٹائل ہے یہ سٹائل یعنی کی سی ایس ایس ہے یہ ہیٹ کے اندر جو ہماری سٹائل کا ٹیگ لگا ہے اس کا مطلب ہے انٹرنل سی ایس 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 اگر جیسے آپ یہ ہمارے پاس اگر یہ جاواز کریپٹ ہے یا اس طرح اور ہماری سی ایس ایس کی یہ فائل پڑی انڈیکس ڈائٹ سی ایس اس کو مطلب ہم یہ دیکھیں فارض ہیں پر یہ ساری سی ایس ایس پڑی ہوئی ہے یہ کیا ہے یہ ایکسٹرنل سی ایس ایس ہے اب ہی ہم بات کر رہے تھے اس پر اب یہ دیکھیں ہم اس سے نیچے آتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے کیا کیا ہوم ابوڈ ہے یہ شروع میں آگے فارمیسی کے بارے میں ہم نے بتایا ہو یہ فارمیسی کے ٹوٹری لکھا ہوا ہے جو اوپر والا حصہ ہے اور یہ نیچے والا آپ کو کوئی اور ٹیکس ملتا ہے آپ اس میں اگر اچھی چیز لگتی آپ آپ اپڈیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سیمپلی یہ چیز ہے اور کچھ بھی نہیں یہ دیکھیں یہ ہم نے نا جو فٹر نیچے آ رہا ہے فٹر کا یہاں اس پیچ پر کوئی کوڈ نہیں لکھا ہوا اس کا کوڈ کہاں لکھا ہوا ہے ہم نے یہ دیکھیں فٹر ڈارٹ پی ایچ پی اس کا کوڈ یہاں پر یہاں صرف یہ پی ایچ پی کا ایک لائن کا کوڈ ہے بجائے کہ اتنا لمبا کوڈ ہم کریں یا دوبارہ دوبارہ پیسٹ کریں اس سے کوئی نہ کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے اس کو کیا کیا بہتر حل یہ ہے کہ ہم نے انکلوڈ کروا دیا آپ یہ پیسٹنز میں رکھیں کہ ہم بجائے کے فٹر یا ہیڈر کا سر بار بار کوڈ لکھنے کی بجائے ہاں ہوں اس کو انکلوڈ کروا لیتے ہیں ہم ایک دفعہ فٹر اور ہیڈر کا علاقہ پیج بناتے ہیں اور اس کو پوری کی پوری چاہے ہم نے سو پیجز بنانے ہو یا دس بنانے ہو ہم اس میں جہاں چاہتے ہیں وہ شو وہاں انکلوڈ کروا دیں گے ٹھیک ہے یہ پوائنٹ امید ہے کلیئر ہو گیا ہوگا انکلوڈ کروانے کا ایسے ہم اوپر ٹاپ ڈاٹ پی ایچ پی ہے وہ سٹارٹنگ میں انکلوڈ کروائیں گے ٹھیک ہے ہمیشہ ایک بار یاد رکھیں جو آپ کا مین پیج ہے اس کو آپ انٹیکس ڈاٹ پی ایچ پی یا ایچ ٹی ایمل جو بھی آپ کر رہے ہیں اس کا نام دے اس کی مین ریزن کیا ہوگی کہ آپ جب بھی آپ کی ویب سائٹ بجائے کے نہیں تو آپ کو پاس دینا پڑے گا یہ آٹومیٹک اوپن ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ چیز تھی اس میں آپ کے کچھ اور بھی چیز ہیں فارم زیادہ بنے ہوئے ٹھیک ہے تو اب بات سنیں میں اگر فارزمپل یہ آپ کے ابھی ورکنگ میں نہیں ہے ٹھیک ہے اگر فارزمپل میں اس کو ختم کر دیتا ہوں یا ممبرشپ فارم کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے میں اس سے یہاں اس کو ختم کر دیتا ہوں کیونکہ ہم نے ممبرشپ فارم لگایا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے اب جو ورک ڈاٹ پی ایچ پی ہے یہ ہمارا کون سا پیج ہے یہ ہمارا فزیشنز والا پیج ہے یہ ٹاپ ڈاٹ پی ایچ پی وہ پیج ہے جو آپ کی سٹارٹنگ یہ دیکھیں ہم نے کیا کہ یہ لنک لگا رہی لنک بھی ہیٹ میں لگنے اس کے بعد ہم نے کوڈنگ تھوڑی سی خود کر لی یعنی کہ سٹائل کر لی سٹائل کرنے کے بعد اب یہ جو ہم نے کیا کیا یہ ہمارا ٹاپ ڈاٹ پی ایچ پی ہے ہم نے بتا دیا کہ یہ دیکھیں یہ بٹن لگا دی ہے یہ ٹاپ نیاب بار یہ دیکھیں ٹاپ نیاب بار اب اس میں کیا کیا ہوم کے بٹن پر انڈیکس ڈاٹ پی ایچ پی لگا دیا کہ مین پیج اور اگر کوئی آپ اس میں یہاں کوئی اور پیج چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں گے سمپلی اینکر کا ٹاگ لگائیں گے ٹھیک ہے فارز ایمپل آپ یہاں کیا کرتے ہیں مایکرو سٹار ایکس کی ویب سائٹ ایڈ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے سمپلی سی بات ہے بیسیکلی یہ ایک ویب سائٹ ہے تو ویب سائٹ کو یعنی کہ ایڈ کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ پورا لنک دیا جائے ایسے ہو جائے گی مگر وہ بعض دفعہ پرابلم کر جاتی ہے فارز ایمپل میں نے یہاں مایکرو لکھ دوں گا اب یہ دیکھنے ایک تو ہمارے پاس ایڈ ہوا ہے کہ نہیں سیکلی اس پر کیا چیز جلتی ہے یہ دیکھیں یہاں آگیا مایکرو کنٹیکٹ یہ دیکھیں کہ یہ وہ سارے پرابلم کر رہا ہے کیونکہ میں نے لنک ہی نہیں صحیح دیا سب سے پہلے گیا ہے کہ آپ کو لنک صحیح دینا چاہیے اب ہم نے کیونکہ یہ دیکھیں کنٹیکٹ اس کا ادھر انڈ پہ آ رہا ہے اس لیے وہ اس سے پہلے آیا تھا کیونکہ مجھے یہ چاہیے نہیں میں نے یہ ختم کر دیا ہے ٹھیک ہے اب اسی طرح فزیشن والا یہ سارے پیج پڑے ہوئے پوٹڈ آٹ پیج کی پی کا بھی یہی ہے ہے ٹھیک ہے تو اسی چیز کو آپ نے لے کے چلنا ہے کوئی آپ کو اضافی پیج لگے آپ ختم کر سکتے ہیں کیونکہ یہ دیکھیں یہی اس پیج کی بھی آپ کی پسی ایس ایس پڑی ہے ایرر لوگ جو ہوتا ہے کہ جو بھی آپ کا ایرر ہے وہ یہاں سے اٹھائے گا ٹھیک ہے ایرر لوگ یہاں سے اٹھائے گا آپ نہیں اس کو رکھنا چاہتے آپ اس کو ڈیل بھی کر سکتے ہیں یہ ایرر لوگز کے لیے ہوتا ہے اس کی نو ایشو کوئی پرابلم نہیں ہوتا اب جو جی ایس کا فورڈر ہے اس کو آپ نے کبھی نہیں اوپن کرنا ٹھیک ہے اس میں جاوا سکرٹ کی فائل پڑی ہے جو ہم لیبریرین انکلوڑ کرواتے ہیں آٹومیٹک یہاں سے اٹھا لیتا ہے ٹھیک ہے یہ ایمج میں کچھ ہماری بیگراؤنڈ یا آگے پیچھے لگانے والے ایمج پڑی ہوئی ہیں ٹھیک ہے تو جیسے یہ بیئر کی ہے میٹ آجی پی پی فریسٹوک ٹھیک ہے سپین ہے جو بھی فردہ آپ دیکھیں کہیں یہ بھی لگیں وہی آپ چینج کرنا چاہیں چینج کر سکتے ہیں اور جو امجیز ہیں آپ نے لگی ہوئی ہیں فردہ پر تو آپ اس کو کیا کریں کہ آپ چینج کر سکتے ہیں فردہ پر ایک سمپل سی بات ہے کہ یہ میری چیئرمنڈ آجی پی جی کی تصویر پر لگ گئی ہے ایک مثال کے طور پر ویسے کچھ بھی کہ ہم یعنی کی یوز کرنے کے لیے رکھتے ہیں یہ ورکڈ آج جی پی جی یہ چیزیں آپ کی یوز ہوئی ہیں یہ آپ کو پتہ آئیڈیا ہو رہا ہوگا ٹھیک ہے اب ہم کچھ بھی اس میں رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ پکچرز ہیں ٹھیک ہے امجیز کے فوڈو میں پکچرز ہیں اس میں کوئی لیمٹیڈ ہیں کہ جو بیک گراؤنڈ یہ اس طرح کے بھی یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے اب جاوا سکریپٹ میں میں نے کیا پتایا کہ صرف جاوا کی فائل ہو گئے یہ اس کا فوڈرز کا تھا اگر پھر بھی کوئی آپ کو کوئیسٹن ہو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے کہ آپ کو کونسا کوئیسٹن نہیں پتا جلا ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو ساری چیز سمجھ آئی ہوگی ٹھیک ہے تو اگر پھر بھی کوئی پرابلم ہو نہ چیز کا پتا چلا ہو کسی چیز کا بھی ایشو ہو آپ مجھ سے پوچھیں کوئیسٹن کریں ٹھیک میٹ پوکس میں بھی پوچھ لیں اور دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو خود بھی لائک کریں دوستوں سے بھی کروائیں اور پروڈیکٹ بنوانے کے لیے اپنے فائنل یئر پروڈیکٹ بنوانے کے لیے رپورٹس بنوانے کے لیے آپ مجھ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں ٹھینک یو اللہ باب باب